نمس کردر شو جمہ کشمیر میں جو بیدان سوا چناب ہو رہے ہیں ان کے انتیم چنن کا جو مدان ہے بہن آج ہو رہا ہے جس میں کی اگر بات کی جائے سب سے ادھک جو بیدان سوا سیٹے ہیں ان کو لے کر مدان ہو رہا ہے اور یہی چالیس جو سیٹے ہیں بیدان سوا کی یہ ہے جو جمہ کشمیر کے اندر کس کی سرکار بنے گی کس کی نہیں یہ ان کا فیصلہ بھی کرے گی کیونکہ سب سے ادھک جو سیٹے ہیں بیدان سوا کی تھرڑ فیس میں ہی ان کو لے کر جو کانٹیسٹ چل رہا ہے سمیں اور اگر بات کروں تو لگ وقت چوبیس کے قریب جو ہے جہ جمہو سمباغ کی اسیمبلی سیٹس ہیں جن کو لے کر مدان ہو رہا ہے اور سولہ جو سیٹے ہیں جہ کشمیر سمباغ سے بلان کرتی ہے اسیمبلی سیٹے جن کو لے کر کی کانٹیسٹ ہو رہا ہے اور اگر بات کی جائے دوہزار چودہ کی تو میں آپ کو بتاتا چلو جب چوزار چودہ میں لاشکو کی لگوہ دس سال بات یہ بیدان سوا چنان جمہو کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں تب جمہو سمباغ کی اگر بات کی جائے تو اٹھارہ میں سے اکیس سیٹے بارتی جنتہ پارٹی نے لے کر پی ڈی پی کے ساتھ جو تھی جہاں پر سرکار بنائی تھی اور دو جو سیٹے تھی بہن نیشنل کانفرنس کو جمہو کے سمباغ سے ملی تھی پر اس دوران اب کافی سارا جو جمہو کشمیر کے اگر بات کی جائے تو کافی سارا سینیریو جو ہے چینج ہوا ہے پر اگر آج کی بات کی جائے تو آپ اس حمد دیکھ سکتے ہیں کہ کس پرکار سے ان لوگوں کے اندر بھی اساہ دیکھا جا رہا ہے بوٹوں کو لے کر کیونکہ کافی لمبے عرصے بعد جمہو کشمیر کے اندر جو بیدان سوا چناب ہو رہے ہیں اور پہلے راجے تھا جب مردان ہوا تھا اور آج یہ جوٹی ہے جمہو کشمیر جوٹی ہے تو اس کے اندر یہ پہلا بیدان سوا چناب ہوا لگو دس سال کا عرصہ لگا ان چنابوں کو کی پانچ اگرس دوزار انیس کے بعد راجے کا جو درجہ تھا جمہو کشمیر کا بیچ ہی لیے گیا تھا اور تین سو ستر اور پینتیس ایک کو بھی جہاں سے انرست کر دیا گیا تھا پر ان جو بھی جہاں پہ جو چار پلیٹیکل پارٹیز ہیں چار پارٹی جنتہ پارٹی نیشنل کانگریس اس کے بعد نیشنل کانفرینس اور پی ڈی پی موتے کافی سارے تھے جہاں پر شائع رہے ان بیدان سوا چناب کے اندر بے روجگاری ہو آتغباد ہو پاکستان ہو تین سو ستر ہو روموک کرنا ہو اور اس کے بعد اگر بات کی جائے تو راجے کا درجہ جیہاں راجے کے درجہ کو لے کر بھی اب مانگ اٹھ رہی کہ پہلی بار ہوا ایسا اتحاس میں کہ کسی سٹیٹ کو جھوٹی بنایا گیا تو کہنا کہیں راجے کے درجہ پر کہنا کہیں اگر بات کی جائے تو اور بھی کافی سارے مدے جمہو کشمیر کے اندر ہیں جن کا حل اب بھی نکالنا ضروری کیونکہ بے روزگاری کافی زیادہ ہے نشے کی اگر بات کریں تو آج آپ نشہ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار سے بڑا ہے جمہو کی اگر بات کی جائے تو اس کو لے کر جو کہنا کہیں اس کے اوپر بھی جو کڑا سنگیال لینے کی ضرورت ہے اور دوسریوں لوگ جو لوگ ہیں پڑے لکھے جبک ہیں جبان ہیں اس سمیں اگر بے روزگاری سے ترستہ اور اس کو لے کر بھی جے جو کافی سارے ایسے ملتے تھے جو اس بار بیدان سامر چناوک اندر شائر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سمیں جو میرے پیچھے بیجیوز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ بھی کافی بڑھ چرکر جو ہے اپنے بورڈ کا استعمال کر رہے ہیں کیونکہ سوچ سمجھ کر مدان کرنے کے لئے کا کہتا ہے کیونکہ دیموکریسی ہے اور اس سمیں جو ہے کیونکہ لوگوں کی بھی یہ مانگ تھی کہ جہاں پر بیدان سامر چناوک ہوئے جس میں دو فیس کا مدان ہے بے کمپلیٹ ہو چکا اور آخری چند کا جو مدان ہے بہاں اس سمیں چل رہا ہے اگر بات کی جائے تو اس مدان کے اندر تو انتالیس پوائنٹ ون نیڈ لیک جو لوگ ہیں بہاں ان چالیس سٹو پر مدان کریں گے ان میں اگر پرشوں کی بات کی جائے تو بیس لاکھ نو ہزار تیتیس جو پرش ہیں اور انیس لاکھ نو ہزار ایک سو تیس جو ہیں مائلائے ہیں اور اس کو لے کر پانچ ہزار ساٹھ جو مدان کے اندر جو ہیں بنائے گئے ہیں چالیس بیدان ساوہ سٹو کو لے کر اور چار سو پندرہ امیدواروں کی قسمت جو ہے بہاں آج ای بی ایم میں قید ہو جائے گی اور کیونکہ آج آخری چرن کا جو مدان ہے جمع کشمیر کے اندر ہو رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اگر بات کی جائے اوبرال سنیریو کی تو تین چرنوں کا جو مدان تھا اور آخری چرن اسے میں چل رہا ہے اور آج ہم کو جے سمپن ہو جائے گا ساتھ بھئی گا اور اس کے بعد جو ہے اس کا جو پرنام ہے بہاں آئے گا آٹھ اکتوبر دوہزار چوبیس کو نبراتروں میں جی ہاں نبراتروں میں اس کا جو پرنام ہے بہاں گوشت ہوگا اور سب کی جو دھڑکنے ہیں بہاں تیج ہوں گی کیونکہ جتنے بھی کینڈیڈوں نے اس وارے جو کونٹسٹ کیا ہے ان کے بوشت کا فیصلہ جو ہے اور ان کا جو ہے رزلڈ ہے بہاں آٹھ اکتوبر کو آئے گا اس کو لے کر بھی جو ہے لوگوں میں بھی کافی سرگرمی ہے ہر جگہ پہ ہر چراہے پہ آپ کو اس کو لے کر جو ہے آپس میں گفتگو دیکھنے کو ملتی ہوگی پر کہیں نہ کہیں گر بات کی جائے لوگوں میں ان چنابوں کو لے کر کافی سا اور میں آپ کو بتاتا چلو لگ وقت آج جو تیسرا چلن جو ہو رہا اس کو لے کر بتاؤں باتر کی شیئے سٹوں کو لے کر بھی جو ہے مدان جو ہے اس میں چلا ہے ہیرنگر ہو گیا رامگڑ ہو گیا بشناہ ہو گیا سچیتگڑ ماد شامب جمونہ اور آگے جمونہ تھی اس بیسٹس جو بھی ہے ساری جتنی بھی سٹیں ہیں جہاں پر آج جو ہے مدان ہو رہا ہے آپ بیجوز میں دیکھ رہے ہیں کس پرکاس سے لوگوں میں بھی ان بیدان سبھا چنوگوں کو لے کر جوش دیکھنے کو مل رہا ہے چار سو پندرہ کینڈیٹ ہیں جو ان چالیس بیدان سبھا سیٹوں کے اپر کونٹیکٹ کر رہے ہیں ساری کونٹیکٹ بہت سے گلگڑ ہو گیا کونٹیسٹ کر رہے ہیں اور ان کے جو رزلٹ ہے وہ آئے گا آٹھ اکتوبر کو جی ہاں آٹھ اکتوبر کو اور آخر میں میں آپ کو بھی کہوں گا آپ بھی جرور جائیں اپنے بوڑ کا استعمال جرور کریں بوڑ جرور ڈالیں کیونکہ جی پانچ سال میں ایک بار آپ نے موقع ملتا ہے اس کو نہ جانے دیں جرور اپنے بوڑ کو کاسٹ جرور کریں